موسیقی اوہ کونسی بڑی جرم کر دیا ہمارے خان نے جو تم نے جھوٹے مقدمات میں اندر کر دیا اسلام علیکم ناظرین فورٹینائن نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر تکبیر ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین امیران خان کو اسلامباد ہائی کورڈ میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور امیران خان آج اپنی حفاظی زمانت کے لیے اپنی کیسن سلسل میں ہائی کور پیش ہوئے تھے جہاں پر احتساب عدالت کی جانب سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کی تحریک کے بعد پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکون جائیں وہ اس طرح پر احتجاج ہیں انہیں روڑ بند کیے شہر کے ہر چھوڑے بڑی شہر میں احتجاج کیا جا رہا ہے اسی طرح میں قصور کے بھی قصور علابات چونیا پتوں کی بھائی پیوروں میں بھی لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے امیران خان کے ساتھ اظہار جگجیتی کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں میں اس و موجود ہوں چونیا بیسپل آفیس کے سامنے جہاں پر یہاں پر بھی تحریک انصاف کے کارکون باہر آئے ہیں اور یہاں پر امیران خان سے اظہار جگجیتی کرتے ہوئے اس گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں کے جو مقامی ایم پی اے میاں ہنبل سنا کریمی بھی اسلامباد جو امیران خان کے ساتھ اظہار جگجیتی کرنے کے لیے وہاں پر ادارت میں گئے تو ان کو بھی اسلامباد پولیس سے گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے یہاں پر کچھ احتجاج کے شروع کا موجود ہے آپ کیا کیا کہتے ہیں جساں آج امیران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ میں گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کیا کیا کہنے ہیں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن جو ہے وہ ہماری سیاست کا تاریخ اور بہت ہی جو انا سیاہ دن ہے جس میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین سابق وزیراعظم جناب عمران خان کو ایک ایسے جھوٹے اور غلط کیس میں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے ڈیڑھ سو کیسز میں ہمارا جو چیرمین ہے وہ پیش ہو رہا ہے اور ہر ایک کیس میں اپنی زمانتے کروا رہا ہے یہ ایک ایسا خود ساختہ اور غلط قسم کا کیس ہے جس کا کوئی سیرے سے وجود ہی نہیں ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو لوگ اداروں کے پیچھے سے چھپکے وار کر رہے ہیں وہ سامنے آئیں کیا مسئیبت ہے ان کو کل تک تو یہ سیلیکٹڈ کہتے تھے آج وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں چونے کے جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ اس وقت سراپہ احتجار جاہاں اور ہمارا سے ظہار یک جہتی کر رہے ہیں اور اسے بطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کو جو گرفتار کیا ہے اسے ارہا کیا ہے میرے صرف کچھ اور کارکن میں موجود ہے ان سے بات کریں گے جی آپ کیا 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 کہنا ہے جی بلکل جو آج کا دن ہے وہ طریقہ ایک سیاہ ترین دن ہے میں کہوں گا کرسا بلیک ڈیف اور پاکستان یہ سیاہ ترین طریقہ دن ہے کہ آج تک اتنی مقبول شخصیت اتنی بے گناہ شخصیت اور جس کو جس طریقے سے اس کو کیپچر کیا گیا ہے کوٹ کے اندر اور ہم بلکل سراپہ احتجاج ہیں یہاں پر اور ہمارا جو لیڈر صاحب ہیں عمران حان صاحب اور اس کے جو پی پی ایک سو اٹھتر کے ٹکٹ ہولڈر ہیں میاں ہمبل سنا کریمی ہم ان کی جگہ پر بھی سراپہ احتجاج ہیں کہ انہوں نے بھی وہاں پہ قربانی دی ہے وہ بھی احتجاج کرے اپنے لیڈر کا اور ہم بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں بے شک ہم پورا من احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اس ملک کی بالا دستی کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے امران ہان کو رہا کرنا چاہیے کہ یہ آپ اگور سے دیکھیں یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی عددار نہیں گھرا ہوا کوئی عددار نہیں یہ سارے ہم ورکرز ہیں ہم سب ورکرز ہیں ہم سب ورکرز ہیں جو احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں یہاں پہ کوئی عددار نہیں ہے یہ بات درست ہے اس سب جتنے بھی یہاں پہ احتجاج کی شرکہ ہے یہاں کوئی مقامی قیادت کا ذمہ دارہ نہیں ہے یہ تمام شہر کے جو ورکرز ہیں وہ یہ بات درست ہے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اور یہاں پہ کون سے لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے کیا کیا مطالبہ آتے ہیں جی سر آج احتجاج ہے اور آپ کیا کہیں گے اس کے بعد جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا غلط کام کی ہے اور یہ ایک بیڈ ایکٹیویٹی ہے جو کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کی ہے ٹھیک ہے اس طرح کسی کو گرفتاری کرنا ہم اس کی برپور مضابط کرتے ہیں چونیا کے شہری ہونے کے ناتے اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں تمام شہری اور یہ ایک غلط کام ہوا ہے میرے خیال میں جو ہے نا آپ کے کوئی علم میں ہے کہ چونیا کے علاوہ میں بھی کئی کئی جلق سور میں احتجاج ہو رہے ہیں یا صرف چونیا میں کیا ہے نہیں جی نہیں اگر چونیا کے علاوہ چونیا ایک تحصیل ہے اور اس کے علاوہ تمام شہر چونیا کے جو ابائی شہر جائیے ساتھ پرچوں میں انہیں دو ہفتوں کی منظوری دی ٹھیک ہے زمانتے منظور کی یہ آٹھوہ مقدمہ کون سا آ گیا کہ جس کے تحت خان صاحب کو فل فور ریسٹ کیا گیا بھی آج جنہ نے بہت زیادتی کی تھی ظلم کیتا خان صاحب نو ہائی کورٹ نے بلا کے اتھے آفدی عدالتے وچھو گرفتار کیتا گیا ٹھیک ہے جس طرح انداز سے گرفتار کیتا ہے وہ بڑا ہی یعنی تکربہ لاتے تکلیف دین اللہ کام میں یعنی انہیں جس تھے خانوں پہلے لاتے فیر مارے سی اسے لاتے ٹھوڑے مار دے رہے ہیں جڑا لیڈر پاکستان دی عوام اسی پرسند جس لیڈر نو پسند کر دے نے ٹھیک ہے ساڑھے ادارے ہوں دے دشمن ہو گئے ہیں آج جنہ کو اسلامباد عدالت میں گرفتار کہہ لیا گیا ہے اور آپ کے یہاں پہ جو بارکون ہے آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ احتجاج کر رہے ہیں آپ کا کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو یہ ہمارے عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کی ہے یہ ایک ریاستی دہشتگردی ہے ٹھیک ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہمارے ملک میں جو چوتر پچھتر سال سے چلی آ رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے ہمیں ایک ازاد قوم ہیں اور ہمیں ایک ازاد قوم کی حصیت سے ہم زدگی گزارنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ایک ازاد لیڈر جو ہمیں ایک ملا تھا اس کو دبایا جا رہا ہے اور اس کو ہم اس کی ازادی کے لیے بائی نکلیں اور انشاءاللہ ازاد کرا کے ہم دم لیں گے انشاءاللہ احتجاج کب تک جاری رہے گا یہ جب تک عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے انہیں ازاد نہیں کیا جاتا تب تک انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا بڑے بزرگ ہیں بچے بھی یہاں پر اس طرح پہتے جا جائیں ان بچے سے بھی بات کریں کوشش کریں کہ وہ اپنی جذبات کا اظہار کسی کہتے ہیں جو بیٹا آپ یہاں پر کیا کرنے ہیں ہم عمران خان کے لیے احتجاج کرنے آئے ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے اسی اسے لیے آئے ہیں ادھر عمران خان کو یامبل کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے انہوں کے لیے ادھر صاحب چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں عمران خان کے لیے جانبی قربان جی ناظرین آپ نے شرکہ کی بات سنی شرکہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے کیونکہ عمران خان نے تمام اپنے مقدمہ میں پیش ہو رہے تھے ان کو جو ہے ایک نحق کیس میں گرفتار کر کے ان کو بہت سلاسل کیا گیا ہے یہاں کے عوام کا جو دوہرہ غصہ ہے ایک تو پیٹی اے کی چیرمن عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ اور دوسرا یہاں کے جو مقامی ایم پی اے میاں ہمبل سنا کلیمی کو بھی اسرانباد کی پولیسٹری گرفتار کر لے گیا ہے ان کی طرح یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے تمام قائدین کو جو گرفتار کیے گیا ہیں ان کو پھر پور رہا کیا جائے اسی کے ساتھ اپنی مزمان عمر تحقیم کو اجازت دیں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع ساتھ تب تک